بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں نے آپ کو ذو لڑا کا پیٹرن 3 سکھانا ہے اس کی کمپلیڈ ڈیٹیل میں آپ کو سکھانے لگا ہوں ابھی لائف میں آپ کو وہ کھیل کر کے دکھاؤں گا پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں بینک اوپن کرتا ہوں اور میں اس میں سے اپنا آرمر لیتا ہوں یہ میں آپ کو ان کے نام بھی دعا دیتا ہوں انفینیٹی بوٹ وائڈ میج ہیلم وائڈ گلاوز ہورڈ ہولی بلیسنگ وائڈ کلٹ ڈیوائس ہے یہ وائڈ کا کپلیڈ آرمر لے لیا ہے بلو پائپ لی ہے ٹرائڈینٹ آف دا سوامپ لی ہے نمورہ کے پلے لی ہے امولیٹ آفری اگر ہاں اگر میں فاسٹ کیلنگ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سوچنگ سکتے ہیں اگر آپ ابھی یہ بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ کم سوچنگ ہی رکھیں تو میں ابھی یہ کم سوچنگ والا سیٹ اپ لے رہا ہوں اپنا اور میں یہ سارے چیزیں اس کو پہنا دیتا ہوں اور باقی کی جو تین چار چیزیں ان کو میں ادھر ترتیب سے دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں میں یہ شوز بھی اندر ہی رکھ دیتا ہوں اور اس کو بکے کلک دینی تھی وہ بھی لے لیتا ہوں میج بک اس کا نام ہے پانچ ایم کی آتی ہے یہ چار یا پانچ ایم کی آتی ہے اس کے بعد اس کی سوچنگ جو ہوگی نا آپ نے تینوں چیزوں کے اوپر جلدی جلدی کرنا ہے کلک تو وہ تینوں چیزیں جو آپ کی انوینٹری میں ہوں گی ان کو یہ ہاتھ میں پکڑ لے گا اور جو اس نے ہاتھ میں پکڑی بھی ہوں گی وہ آپ کی انوینٹری کے اندر آ جائیں گی یہ دیکھا آپ نے جو اس کے انوینٹری میں تھی وہ اس کے ہاتھ میں آگی اور جو ہاتھ میں تھی وہ اس کی انوینٹری کے اندر آگی ابھی اس ٹائم جو انونٹری کے اندر چارج چیزیں ہیں اس کو بولتے ہیں میجک سیٹ اپ اور جو اس کے ہاتھ کے اندر ہیں وہ ہوتا ہے رینج سیٹ اپ پھر ہم نے میجک سیٹ اپ ہی لینا ہے سٹارٹ کے اندر اس کو میں ہی سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں پوشنز بغیرہ آپ کو سمجھا دوں انٹی ویوینم لینا ہے میجک پوشن رینجنگ پوشن اور پریئر پوشن اور اس کو اس طرح ترطیب سے آپ نے رکھ لینا ہے یہ ہے ہینٹی وینم پلاس ہے اور یہ پریئر پوشن میجک پوشن رینجنگ پوشن سپلین وغیرہ آپ دیکھ لیں ٹوکسیز بلو پائپ تھی ووائڈ کا ہلمٹ ہے اور یہ ہوا کی ڈیوائیس ہے یہ فارمر کے نام وغیرہ آپ دیکھ لیں سارے کے سارے ایڈنگ آف سفرنگ اب ہم یہ جو یہاں پہ خالی سپیس ہے ادھر ہم ٹیلی پورٹ رکھ لیں گے اور اپنی انمنٹری میں ہم لیں گے فوڈ ہم نے چار منٹرے لینے ہیں چار منٹرے لے کے چار کرم بوان لینے ہیں پھر چار منٹرے چار کرم بوان اس طرح کی ترتیب ہوئیں گے آپ کے اس کے بعد ایک ٹیلی پورٹ رکھ لیتنی ہے واپسی کے لیے اور باقی کے جو تین انمنٹری سپیسز ہیں وہاں سے بھی آپ فوڈ ہی رکھیں گے فوڈ رکھ لیں اور یہ ایک ہوتی ہے انگلر فیش اس کو کھانے سے آپ کے ہیٹ پوائنٹ بوسٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے ہیٹ پوائنٹ ایٹی سکس ہیں اور یہ اس کو کھانے سے ایک سو دو ہیٹ پوائنٹ ہو گئے ہیں رینجنگ پوشنٹ پی لیں میجک پوشنٹ پی لیں اس کا فائدہ با کہ آپ کے لیول انکریز ہو جائیں گے ٹیمپریری ہوتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ واپس آ جائیں گے اور یہ انونٹری کمپلیٹ ہوگی فوڈ سے ٹیلی پورٹ پر کریں گے کلک اور ہم آگے زلدرہ کی لینڈ میں اب یہاں پہ ہم انٹی بنم پوشنٹ پی لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے شپ کے اوپر کرنا ہے کلک ییس کرنا ہے اور ہم زلدرہ کے پاس آگے سٹارڈ میں جائے پہلا پی پیٹرن ہو دوسرا ہو تیسرا ہو چوتھا ہو سٹارڈ میں آپ نے ہمیشہ اس لوکیشن کے پر آنا ہے یہاں بالکل کونے کے اندر میں کر دیتا ہوں کلک اور یہ دیکھیں زورا باہر آ رہا ہے اب جیسی سکرین آپ کے کنٹرول کے اندر آئے گی آپ نے زورا کے اوپر اٹیک کر دینا ہے جیسی سکرین آپ کے کنٹرول میں آگی یہ دیکھیں یہ آئی کنٹرول نے میں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اب بس آپ نے یہاں پر دیکھتے رہنا ہے رام سے بس یہ ہے کہ آپ نے زورا کے کٹے پر گبرانا نہیں ہوتا اب میں نے پریئر بنیو اپنا کھول لیا تھا اب میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد کونسا پیٹرن آتا ہے وہیں سائٹ سے سبز والا زورا باہر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پیٹرن نمبر تین ہے تیسرا پیٹرن ہے اور جب بھی سبز والا زورا باہر آئے گا آپ نے یہ سینٹرولی پریئر کو آن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پریئر آن کر لی اور میں اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہوں اگر آپ نے پریئر آن کیا ہوگی تو یہ سبز والا زورا یہ آپ کو چوٹ نہیں پہنچا سکتا اب جیسے ہی یہ وائٹ بال پھینکے گا نا یہ وائٹ بال تو آپ نے اپنی پریئر لینا ہے چینج میجک والی پریئر لگا لینا ہے اور یہ اب جیسے ہی نیچے جانے لگا ہے آپ نے اس پیلر کے پاس اپنے پریئر کو لینا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کر دینا ہے پریئر آپ کی جو چادری ہے سیم چلتی ہے ابھی تک ہم نے سوٹ بھی چینج نہیں کیا اس کے اوپر اٹیک کر کے آرام سے بس دیکھتے نہیں آپ یہ جو اس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم رنگ آف سفرنگ استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے رنگ نہیں پہنی ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو اچھی ہسی ہٹیں مار دیں گے اب یہ جیسے ہی نیچے گیا ہے میں جانتا ہوں کہ اس پیپیلر کی پیشے والی سائیڈ سے بلو والا دودھا باہر آئے گا اور بلو والے کے بارے میں میں آپ کی ویڈیو میں تھوڑا سا بتا چکا ہوں کہ وہ اگر آپ نے پریئر آن کی بھی ہوگی نہ تب بھی وہ آپ کو بیچ بیچ میں چھوٹ لگا دیتا ہے اور میں نے آپ سے سکپنگ کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ ہم اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب میں اس پیلر کے پاس نیچے والی سائیڈ پہ ہوں تو میں اس کو سکپ کر سکتا ہوں یہ سپیشل لوکیشن ہے اس کو سکپ کرنا کے لئے اب ہم چونکہ اس پیلر کے پیچھے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ نہیں سکے گا اور نہ ہی وہ ہمارے اپر اٹیک کر سکے گا اس لئے اس کو ہم سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اپنا سوٹ چینج کریں اور اس کے اوپر اٹیک کر دیں پریئر آپ کی یہی بلی چلے گی پریئر جائے نہیں کرنی لیکن میں اس کو فیلال کر رہا ہوں سکپ چلیں دیکھتے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پایا اور میں ادھر کھڑا رہوں گا اب مجھے پتا ہے کہ اب بائیں سائیڈ سے سبت بارا باہر آنا ہے تو میں اس کے لئے پریئر آن کر لوں گا اور میں اس کے اوپر اٹیک کر دیں سبت بارے کی چوٹ نہیں لگ سکتی صرف نیلے والے کی ہٹ لگتی ہے اب بائیں سائیڈ سے پھر سے نیلے والے نکلنا ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس پیلر کے پاس آ جائیں گے تو آپ اس کو بھی سکپ کر پائیں گے لیکن میں چلیں اس کو کل کر دیتا ہوں آپ تو سمجھ بھی آجے پریئر چینج ہوگی سب سے پہلا کام پریئر چینج کرنی ہے اور اپنا سوٹ چینج کیا اور اس کے اوپر اٹیک کر دیں دیکھیں یہ مجھے چھوٹ لگی ہے یہ مجھے دوبارہ چھوٹ لگی ہے اب میں اس کو یہاں پہ لے ہوں گا اور میں اپنا سوٹ چینج کر لوں گا اور میں اس کے اوپر اٹیک کر دوں گا یہ آپ کو پیٹرن یاد ہوں گے کہ کون سا دلرا کہاں سے نکلے گا کس کلر میں تو آپ کو اس کا آسانی ہو جائے گا یہ بھی یہ وائٹ ڈاٹ آ رہی ہے تو میں پریئر کر دوں گا آن اب دائیں سائٹ سے نیلے ورہ نکل جائے تو میں نے اس کے لئے پریئر آن کر لی ہے اب یہ اوپر یہ جو وینر میں آئی ہے جیسے ہی دو ختم ہو جائیں گی نا آپ نے اس پیلر کے اوپر آ جانا ہے کیونکہ سینٹر سے اب نیلے ورہ نکلے گا اس کو ہم نے سکپ کرنے کے لئے اس پیلر کے اوپر آ جانا ہے یہ یہاں پہ میں لے آیا اور پریئر میں آف کر دوں گا اب یہ جتن دیا تک آپ کو دیکھتا رہے گا آپ نے ہلنا نہیں آپ تک تک فوڈ بگرہ کھا سکتے ہیں اتنا ڈائم ہے آپ کے پاس جیسے یہ دوسری سائٹ پہ دیکھے گا آپ ایک دم سامنے آگے اس کو ماریں اپنی مارے گا پھر میں نے پریئر بھی نہیں آن کی بھی میں اس کو کل کر رہا ہوں اب یہ بچے آگئے ہیں اس کے چھوٹے ان کے لئے پریئر آن کر لی میں نے سوٹ کر لیا چاہے ہیں اب بائیں سائٹ سے نکلنا ہے جیڈ فیس اس کو جیڈ فیس بھی کہتے ہیں الٹرنیٹ فیس بھی کہتے ہوتے ہیں میں آپ کو بھی کھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمیں مار رہا ہے یالو والا گولہ اور یالو گولہ ہمیشہ نیلے والا مارتا ہوتا ہے یہ الٹی چیز مار رہا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹ فیس یالو والے گولے کے اوپر ہم ہمیشہ یہ والی پریئر استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارا الٹا ہوگا یالو والے گولے کے اوپر تیر والی پریئر استعمال ہوگی اس بھی ایک دیلیت میں بھی اس بھی ایسی مار مار تھا یہ دیکھ صعیصانوں میں جیسے مچے ہٹ جائے گی میں ساتھ ہی اپنی پریئر کے اوپر کر دوں گا یہ دیکھئے گا یہ مجھے ہٹ لگی میں نے پریئر کے اوپر کر دیا اب اس کی دیکھیں اب اس نے ہمارا چھوٹے بھلا گولا یہ جیسے ہی مجھے ہٹ لگ دے گی تو میں اس پریئر کے اوپر کر دوں گا یہ ہٹ لگی اور میں نے پھر سے اس کو چینج کر دیا ہے پریئر کو اب یہ دیکھیں یہ لگی اور میں نے اس کو چینج کر دیا یہ ہٹ لگی اور میں نے اس کو چینج کر دیا یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے سٹارڈ میں آ جانا ہے جہاں پہ ہمارا پہلا پیٹرنگ یعنی کہ جہاں سے ہم پہلی لوکیشن کے اوپر آتے ہیں وہاں پہ آ جانا ہے آپ نے میرے والا نکلتا ہے اس کو سکپ کرنا ہو تو آپ اس پیلر کے اوپر آ جائیں لیکن میں اس کو کیل کروں گا میں اپنا سوٹ چین کر کے پرپیر آن کر کے اگر فوڈ ہوگا رکھانا ہو تو کھا لیں اور پھر اس کو اٹیک کر دیں اس پر اس نے آپ کو مارنا نہیں اس لیے آپ کا پیلر کی ضرورت نہیں ہوگی لوٹے آگئے ہیں تو ان کے لیے آپ پیلر آن کر لیں اب سینٹر سے سبزورہ نے نکلنا ہے اس کے لیے اپنا سوٹ چینج کر لیں اور تیر والی جو پیلر ہے اس کو آن کر لیں اور اس کے اوپر آٹیک کر دیں ادھر یہ دورا کیل ہو جائے گا اگر آپ کی کیل سلو ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو کیل نہیں کر پاتے اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کو مارے گا اور اس کے بعد یہاں سارے علاقے میں بھی نہ بھینگ دے گا یہ پھر ایک نیا پیٹرن سٹارٹ ہو جائے گا وہ کوئی کنفرن نہیں ہوتا پہلا ہوگا دوسرا تیسرا یا چوتھا ہوگا لیکن اگر آپ کی لیول اچھے ہوں گے تو آپ کی ایک پیٹرن کمپلیٹ ہونے کے اندر اندر یہ اس کی کیل کمپلیٹ ہو جاتی ہے میں نے پریر آف کی اپنی ڈروپس اٹھاتے ہیں ادھر سے پرائز چک کروا دوں یہ مجھے اتنی خاص ڈروپ لگنی ہے یہ سے یہ کچھ بنے فیفٹی ون کے تھوڑی ہے ڈروپ بیسے چلیں اب میں باہر آ جاتا ہوں اور میں فوڈ اگرہ کھاتا ہوں پریر میں رینجنگ پوشنٹ پی لیا مجھے پوشنٹ بھی آتا کہ میری لیول دوبارہ سے بوسٹ ہو جائیں اور فوڈ اگرہ کھا لیتے ہیں ہمارے ہیٹ پوائنٹ فل ہو جائیں پریر پوشنٹ پی لیتے ہیں اور پھر شپ پر کلک کر کے اندر چلے جاتے ہیں لیول ملے ہو ہوئے ہیں بوسٹ پھر اس کو سٹارڈ میں لے گی آنا ہے انٹی وینم میں نے پی لیا ہے اور اس کے اپرا اٹیک کر دینا ہے یہ جو میں نے پریر آن کی ہے یہ بوسٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سی آپ کی ہیٹنگ بہتر ہو جائے گی یہ وینم پھینک چلا گیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سا ضرورہ بہر آئے گا اس کے ساتھ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا پیٹرن سٹارڈ ہونے لگا ہے آپ کا کرسر پریر کے اوپر ہونا چاہیے ہر وقت اور یہ دیکھیں یہ پھر سے تھرڈ پیٹرن سٹارڈ ہو گیا ہے پریر آن کر کے اس کے پیٹرن کر دیں ایک ساتھ ہی تیسرا پیٹرن دو بار آگے اس لئے آپ کو کچھ بہتر شاید گائیڈ ہو جائے گی اور اس کو پیلر کے پاس لے آنگا میں ادھر اٹیک کر دیں گے یہ پیلر ہماری سیف سپورٹ ہے ادھر سے ہمیں وہ نیلے والا زدرا ہیٹ نہیں کر پائے گا اس کو آن کر لیتا ہوں تھوڑا سی ہیٹنگ اچھی ہو جائے گی لیکن اس کو آن کرنے سے آپ کی پریر کم بھی جلدی ہو جاتی ہے فوڈ ہوگا رہا کھا لیتے ہیں جن دن ہم سیف سپورٹ کے اندھر پریر آف کر دیں اب وہ آئے گا تو آپ پریر آن کر لنے دوبارہ اور اس کے پر اٹیک کریں اب اس کے بعد بائیں سائٹ سے نیلے والا آنا ہے لیکن میں اس کو اس بار سکپ کر دوں گا تو میں اس کو یہاں اس پیلر کے پاس لے آتا ہوں اور یہاں میں نے کر دیا کلک اور پریر کر دیا آف اور وہ دیکھیں وہ اب سکپ ہو چکا ہے اب سینٹر سے نکلنا ہے سبز والا اس کے لیے پریر کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اس کو سمپلی کیل کریں اب یہ جب وائٹ کلر کے بول پھینکی کا تو پریر آن کر لیں اور اب دائیں سائٹ سے سیم فیس نکلنا ہے اس کے لیے تیر والی پیغراب کی آن ہوگی اور اس کے اوپر اٹیک کر دیں جب وہ وینم دو ڈاٹ ختم ہو جائیں گے تو اس کو اس پیلر کے اوپر لے گیانا ہے پریر آف کر دیں بیا کے پاس ٹائم میں آپ فوڈ ہوگیرا کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے جیسے ہی دوسری سائٹ پر دیکھے گا یہ ہمارا سکپ ہی ہوا ہے اصل میں اور پریر آن کر لیتا ہوں جیڑ فیس آنے لگا ہے پہلے جیڑ فیس کے پر پہلی پریر میں شاد تیر والی ہوگی اگر پیٹرن 3 ہوگا اگر کوئی اور پیٹرن ہوگا تو اس کی گائیڈ آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاء اللہ ہو جائے گی پیٹرن 3 ہوگا تو جیڑ یا فیس آئے گا تو پہلی پریر آپ نے تیر والی آن رکھنی ہے اور جیسے ہی آپ کو ہٹ لگ جائے گی آپ نے پریر چین کر دینی ہے دیکھنے طرح گھوڑ سے جیسی ہی ہٹ لگتی ہے میں اپنی پریر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں بس یہ ہے کہ سکون سے اس کو کل کرنا ہوتا ہے ٹینشن نہیں لینا ہوتی پریر دیکھیں جیڑ کے دورانی میرا خیال کل ہو جائے گا یہ اگر فیس ہم نے آنے ہی دیا اپنی ڈروپس اٹھا لیتے ہیں ٹین گا دوستو اسی پیٹرن 3 کی گائیڈ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کمیٹ میں بوڑ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کر دوں گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ